ہم تو صرف محدود ہو کر رہے گئے واقعی ایک پرشین کی حد تک اب میں سے بہت سے لوگ انہیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تیسز کیے جنہوں نے نہیں کیے کسی اور ٹیچر کے ساتھ بھی ہوتے تھے ہم تو سٹوڈنٹ تھے وہ بھی اپنا کام خاص طور پر خطی نسخوں کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کے پاس لے جاتے تھے وہ اردو ہو وہ فارسی ہو وہ عربی ہو وہ انگریزی ہو جانے کمالات ڈاکٹر صاحب اپنے الہامی صفات سے اور تشک و قرامات سے دیتے ہوئے نفسوں کو بھی دھونکے لے آتے تھے اور بتاتے تھے کہ یہاں پر خطی نسخوں کے میں جو لفظ نس ہے وہ یہ ہو سکتا ہے آپ بہت سے لوگ آپ کو بہت اچھی طرح سے اندازہ ہے ہم میں سے بہت سے لوگ یکسو ہیں ایک فیلڈ کے شاید ماہر دو چیزوں پر ڈاکٹر صاحب علم و عدب کے حوالے علاوہ زبان و عدب کے بھی عربی فارسی اردو اور انگریزی مکمل کمان حاصل تھی میں نے ڈاکٹر صاحب کو بہت مفصل رپورٹ ہے انگریزی میں لکھتے دیکھا ہے وہ رپورٹیں بعد میں جب میں ڈین رہا تو مجھے پہنے کا بھی بوقع ملا اور میں واقعی عشش کر اٹھا کہ ڈاکٹر صاحب کی وہ اردو ہو وہ فارسی زبان ہو عربی ہو یا انگریزی ہو پرفیکٹ ہے جامع مفید اور واضح بلکل جیسے ڈاکٹر صاحب کے زندگی رہن سہن اٹھنا بیٹھنا پہنا پڑھانا واضح ہے اسی طرح سے ان کی تحریر بھی بلکل کلیر ہے وہ کسی زبان کی ہو آپ چیک کر لیں ان کی لکھی ہوئی کسی عبارت میں نہ کسی لفظ کا اضافہ کیا جا سکتا ہے وہ بھدی ہو جائے گی اور نہ ہی کوئی لفظ کم کیا جا سکتا ہے کہ وہ مبھم ہو جائے گی یہ رہا اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب کو کبھی اس ساری بڑائی کا فضل کا کمالات کا غرور کوئی نہیں رہا چھوٹے سے چھوٹا یعنی پین اور نائپ کاسٹ سے لے کر یونیورسٹی کے سینئر لوگ جو اورینٹل کالیج میں تھے ڈاکٹر صاحب کے دفتر کے دروازے اور وقت حاضر تھا جب کوئی تشریف لائے ایسے لگتا تھا ڈاکٹر صاحب منتظر بیٹھے کوئی مراجعین میں سے طلبہ میں سے شاگردوں میں سے کسی وقت آئے تو ڈاکٹر صاحب یہ نہیں کہتے تھے کہ آپ نے میرے ساتھ وقت تحریح کیا آپ کو پتا ہے میں بہت مصروف ہوں مجھے بہت سے کام ہے کتن ایسا نہیں جب بھی جائیں ڈاکٹر صاحب نے خندہ روئی کے ساتھ سکت چھوڑ چھار کے وہ کام جو سٹوڈنٹ لے کے گیا ہے اس کو شروع کرتے تھے اگر مکمل ہو گیا تو بہت اچھی بات وانہ تیہ کر لیتے تھے کہ کل آئے وہ کام کہنے والا بھول جائے کہ کیا کام تھا ڈاکٹر صاحب نہیں بھولتے تھے اور ہمیشہ سنی کے ساتھ ہمیشہ سنی کے لیے مجھے ایسے لاکیز کے لیے بنا مشکل صاحب زندگی بھر یہ ڈاکٹر میرے رفقہ اتار اور کلاس ویلوز اور شاگرد بھی یہ کریں گے آج تک میں نے کسی کا گلے میں ایک ہرش بھی سنا آپ کوشش کر لیں کہ آپ سب کو وہاں لاہی نہیں سکتا تحریف کنیں گے صاحب نے ایک تفیلہ کنا کرتا تحریریں بھی ان کے خلاف دیکھی ہوئی ہوں ڈاکٹر صاحب نے اپنے خلاف ان کے ہاتھوں سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ صرف تعریف کریں گے وہ جو حاصل اسفرائینی کا شعر ہے کہ غلامِ ہمتِ انعارفانِ با چھرمہ کہ یک ثواب بے بھی نن دو صد خطا بخشن پر ہمیں جو سب سے زیادہ بہت سی فیلڈ میں سب سے رہے ہیں سب سے کی کمی ہمیشہ ہمیشہ رہتی ہے طلبہ تو انہی کا ہاتھ پکڑ کے آگے بہنا اور حصلے سے اعتماد سے آگے چلنا سیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی کمی چونکہ ڈاکٹر صاحب اقبالیات سٹیڈیز میں ہیں پرشن بیپارکٹنز میں کم ہم ان سے کسپے پیز کر سکتے ہیں خدی نسخوں کے حالے سے ڈاکٹر صاحب سے پاکستان کوئی نظیر کوئی مثال نہیں ہے اس بات محترم ڈاکٹر زہیر احمد صدیقی کے ساتھ بھی میرا ارادت کا تعلق ہے مدتوں ہیں ہم لوگ براہ ناس ڈاکٹر صاحب کی کلاس میں نہیں بیٹھ سکے لیکن ڈاکٹر صاحب کی کتابیں پڑی یوں ایس ناتے ڈاکٹر صاحب ہمارے استاد ہیں سرپرست ہیں ان کی بھی آپ دیکھ لیں ساری کتابیں جمع رکھیں پتہ ہے ہر علم پر ہے ان سیکلوپیڈیاز ہیں ایران جانے مند ہے جو وہ پرشن لٹریچر اور لینگویج کے کسی سٹوڈنٹ نے اگر اس کو دیکھنا ہے تو ساری ابتدائی معلومات اس میں شامل ہیں اور میں تاقید بھی ہوئی لیکن بات ہوئی ہے کہ جب دل میں بہت سی باتیں ہوں یہ کہتے ہیں نا دی ایک شعر ہے کہ اسفحان نیمہی جہان گفتن کہ اسفحان کو آدھی دنیا کہا گیا ہے اگلا مصرہ جو ہم بہت سے لوگوں نہیں جانتے وہ یہ ہے نیمہی عوض اسفحان گفتن یہ جو اسفحان کو آدھی دنیا کہا گیا یہ اسفحان کی آدھی تعریف ہے میں بھی بہت سی باتیں ہوئی ہوں لیکن میں نے جو کہی یہ میرا گمان ہے ایک دانش جو کا اس کا ذہن اس کے لفظ ہے ورنہ یہ دونوں عظیم اساتذہ ہیں یہ بہت بڑے مرتبے پر فائز ہے